اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ومشتر ہمیشہ کی طرح مجید ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا شوک اس کو دیکھنا تھا بندہ ہے دوستے آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے دیا جب آپ کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی بوت کے دن یہاں پر بیٹھ کر آپ کو جو ہے ایک چیز کے بارے میں اگاہ کر دیا تھا الحمدللہ اتنا ایکسپینئنس ہے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ پچھلی وینس جے کو کچھ انڈین فین بڑا نداش ہو رہے تھے بڑا نراز ہو رہے تھے کہ یار اگر انڈیا جو ہے نمبر ون نہیں تھا تو آئی سی سی نے کیوں ہی غلطی کر کے انڈیا کو نمبر ون بنایا اوفیشلی طور پر اور پھر جو ہے انہوں نے پیچھے کر دیا اور بعد میں انہوں نے انڈیا سے اور انڈین فین سے معافی مانگی تو ہم نے کہا یار آپ کو بہت زیادہ نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہ ہوا سا ویٹ کر لیجئے آپ بننے جا رہے ہیں نمبر ون اور دیکھ لیجئے پھر وہی ہوا انڈیا فائنلی فائنلی اوفیشلی طور پر اب تینوں فاروڈ میں نمبر ون بن گے اس پر بات کریں گے بات کریں گے کہ انڈین وومنز بھی اب سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے پاکستان وومنز ورلڈ کپ سے ہو چکی ہے باہر کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو اگر آپ ہیں مرشان پر نہیں اور پہلی باہر آئے تو چینہوں کو آدمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ایک بات کا خاص کرتے ہیں نمبر ون خبر کے ساتھ جو کہ مرپس آ رہی ہے دون سبسکر نمبر ون خبر آ رہی ہے چلے پہلے تھوڑی وومنز کے والے سے بات کر لیتے ہیں تو وومنز جب باکستان کی اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے اور انڈین وومنز جو ہے سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جو کہ جمعے رات کے دن کھیلا جائے گا انڈیا اور آسٹریلیا کے درمیان اور انڈیا اور آسٹریلیا اگر منز کی بات کریں تو ادھر بھی بڑے رولے چل رہے ہیں وومنز جو ایک سمی فائنل ہے وہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا مزے کی بات بلکل بھی یہ نہیں ہے بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری وومنز باہر تو ہوئی ہے اس ورلڈ کپ سے لیکن بہت ہی بری طریقے سے باہر ہوئی ہے کیونکہ جو کل میچ کھیلا گیا تھا اس میں ما شاء اللہ سے ہماری وومنز ایک سو چودہ رنج سے ہاری ہیں ٹی ٹوئنٹی میں وومنز سے بہت ہی کلاسیکل ہار ملی ہے نینانوے پر ہماری ٹیم بک ہوئی ہے اور دوسری طرف پڑوس ہی میں اگر آپ چلے جائیں کوئی وہ دکھنے میں ہماری جیسی وومنز جیسی ہی ہوتی ہیں انڈیا کی بھی وومنز کوئی خاص فرق نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی کوئی بہت ہی کوئی ڈیفرنٹ ہے بلکل ہمارے جیسی ہے ایک جیسے کلچر ہے ایک جیسی وومنز ہیں لیکن نتیجہ کی اگر آپ بات کریں تو زمین اور اسمان کا تھا چلو مینس میں پھر بھی اگر آپ دیکھو تو quality somehow maintain کی جاتی ہے وہی مینس والی quality ہے ٹھیک ہے ہم pressure handle نہیں کر باتے ہے وہ الگ چیز ہے لیکن وومنز کے اگر آپ بات کرتے ہو تو بہت difference آ جاتا ہے مظہب انڈیا کی وومنز under 19 بھی world cup جیت گئی پھر اگر ابھی یہ جو آپ کا ہوا تھا commonwealth ہو گیا یہاں بھی final channel تو کھلتی ہی رہتی ہیں لیکن ہماری وومنز تو پہلے پہلے round میں ہی باہر ہوتی ہیں second round میں جاتی ہی نہیں چاہے وہ Asia cup ہو چاہے وہ world cup ہو چاہے T20 world cup ہو چاہے under 19 T20 world cup ہو وومنز کی میں بات کروں تو وومنز میں ہم بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں انتہائی بہ بہت پیچھے 900 پر آپ بک ہوئے ہو اور target آپ کو 214 کا لگا ہو تو آپ 114 رن سے T20 میں آپ ہار رہے ہو تو بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو کیا آپ کی وومنز بلکل اس طرح کی performances نہیں دکھا رہی ہیں جو ڈیزرز کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وومنز کو کچھ compensate نہیں کیا جاتا آپ کو پیسے کم ملتے ہیں ٹھیک ہے جو نیچے والی اگر آپ دیکھیں جو under 19 یا اس سے نیچے under 16 کی وومنز کی بات کریں کلاب کرکٹ اگر آپ دیکھیں اس طرح کی نہیں ہے میں مانتا ہوں انڈیا سے comparison نہیں ہو سک تا لیکن جو آپ کی انٹرنیشنل وومنز کھیل رہی ہیں میچز وہ ٹھیک تھاک پیسے بناتی ہیں پاکستان کے حساب سے ٹھیک ہے میں انڈیا کا comparison نہیں کر رہا کہ وہ کتنے بناتی ہیں ہم کتنے بناتی ہیں وہ فرق ہے وہ انڈیا کی زیادہ پیسے بناتی ہیں لیکن آپ کی وومنز بھی اپنے حساب سے کر میں دیکھو یہاں پر جو کلچر اور حساب ہے اس حساب سے بہت اچھا خاصا پیسہ بناتی ہیں سات آٹھ لاکھ روپے اپروکسیمیٹلی مہینے کا پی سی بی سے سے زیادہ ہی کم آ لیتی ہیں سات آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ کم آتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو پھر کچھ برینٹس رنٹس پہ اپنے کنیکٹڈ ہیں وومنز کے ساتھ کافی سارے ایسے ایڈز ہیں تو تھپریش ہو گیا کچھ سرف شرف کے ڈیفرنٹ ایڈز میں بھی آ جاتی ہیں تو ٹھیک تھاک مہانا ان کی انکم ہے دس لاکھ سے اوپر ایکسیڈ کرتی ہے انکی انکم تو کوئی بری نہیں ہے لیکن باوجود اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اس لیگل کے ہیں ہی نہیں ریز جا گی پھر آپ نے ایک آئرلینڈ کے راوہ کیا جیت حاصل کیا آپ بری طرقے صاحب ہارے ہو انگلینڈ سے آپ کال ہارے ہو تری بری طرقے سے خیر ہم بات پہلے بھی بہت کر چکے کل بھی ہم نے بہت بات کی تھی لیکن دو جو سمی فائنلسٹ ہیں اس کے لیے ایک آسٹریلیا اور انڈیا کا سائم فائنل پارڈ ہے اور انگلینڈ اور نیوزیلنڈ کا پارڈ ہے اور جو آپ انڈیا آسٹریلیا کی بات کر رہے ہو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ج ان کو بدلہ لینا ہے مینس کا بھی کیونکہ انڈیا تھی جو مینس ہیں انہوں نے بہت بری طریقے سے ان کو ٹیسٹ میں آر آیا گیا اور آسٹریلیا میڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دکھانے اور بتانے کے لیے کبھی وہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ٹور میچ تھا وہ نہیں ملا جو پریکٹس میچ سے وہ نہیں ملے اور ایون بیزیسین نے آفر کی تھی خود ہی انہوں نے نہیں دیے اور آپ وہ بول رہے ہیں جی بگ بگ مستیک ہوگی ہم سے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جب وومنز کا ہی جیتے ہیں کہ تو شاید اگر ہی جیتے ہیں ویسا تو بڑا کمپیٹیٹیو میچ ہوگا لیکن اگر وہ ہی جیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کی تنی سا لیبریشن منائیں گے تنی سا لیبریشن کے وہ مینس کی بھی کوش کریں گے کہ ہم ہر بلا دیں مجھے تو یہی لگ فیل ہو رہا ہے لیکن اب بتائیس ٹراب کو یہ میچ ہے لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے انڈین وومنز بھی بڑے مال پر نظر آ رہی ہیں اچھی پرفارمسز دکھا رہی ہیں آسٹریلیاں بھی اچھی فار میں نظر آ رہی ہیں پوائنٹ سے بل میں ٹاپ پر ہے نقابل شکستہ چار کھیلیتے چاروں جیتے تھے انہوں نے کیونکہ انہوں نے نیوزیلین کو بھی آ رہایا شلکہ کو بھی آ رہایا سعود افریقہ کو بھی آ رہایا بنگلہ دیش کو بھی آ رہایا آسٹریلیا نے البتہ اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈین وومنز خالی انگلینڈ سے آ رہی ہیں باقی تو یہ سب کو انہوں نے آ رہایا ہے بلکل تو اس کے بعد جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے جی وہ اپ ڈ میں نمبر ون بن گیا ہے چاہے ہو ٹیسٹ چاہے ہو ٹی ٹی ٹونٹی بہت لمبا سفر نہیں کیا ایک ہفتہ پہلی مسٹیک ہوئی تھی ہفتے کے اندر اندر انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نمبر ون بنا دیا ہے تو اس اب کیا کہیں گے سیس کو لے کر جس طرح انڈیا جو ہے ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت دنیا میں پاکستان کو بڑے مواقعیں ملے ٹیسٹ میں پاکستان کچھ نہ کر سکا لیکن انڈیا نے ناصر ٹی 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 سب رینکنگیں اپنے پاس کر کے اپنے آپ کو نمبر ون کا خداب دیدی ہے دیکھو اوڈی آئیس میں آپ کے پاس بھی اپورچنیٹی تھی کیونکہ اوڈی اے کے اگر آپ رینکنگ دیکھو تو تیتنا فرق نہیں گیا صرف دو دو تی ایک پوائنٹ کے ساتھ رینکنگ بن رہی ہے اگر میں آپ کو اوڈی آئی کی رینکنگ بتاؤں تو اگر انڈیا نمبر ون ایک سو چودہ کے ساتھ تو آسٹریلیا نمبر دو پہ ایک سو بارہ کے ساتھ پھر نیوزیلینڈ اور انگلینڈ دونوں کے ایک سو گیارہ گیا پوائنٹس اور پھر پاکستان اب ایک سو چھے پہ چلا گیا ہے اس لئے کہ نیوزیلینڈ سے یہ ہار گیا تھا لیکن پاکستان بھی اگر وہ جیت جاتا سریز تو پاکستان بھی نمبر ون بن سکتا تھا ہم نے وہ ویل نہیں کی وہ جو ہمارے پاس اوپورٹسیلٹی تھی وہیں جب بات باری آئی آپ کی انڈیا کے پاس اور نیوزیلینڈ جب انڈیا گیا انہوں نے ہرا دیا اور نہ صرف ہرایا تو اوپورٹسیلٹی بھی ان کے پاس نمبر ون کی تھی وہ نمبر ون بن گئے تیٹوینٹی میں انڈیا آلیڈی نمبر ون تھا اور ٹیسٹ پہ ان کے پاس پھر ایک موقع آیا ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا جو ٹیسٹ میں نمبر ون و ٹیسٹ میں نمبر ون ان کی پاس موقع تھا کہ آسٹریلیا کو ہراتے اور تاریخ رکم کر دیتے کہ ٹی ٹوینٹی کی نمبر ون اوڈیا کی نمبر ون تھے یہ ٹیسٹ میں بھی نمبر ون بن جاتے اور انہوں نے وہ ہی کیا لے بھی نمبر ون پوزیشن بات یہ نہیں ہے کہ وہ نمبر ون بن گیا لی ساہب اب مسئلہ یہ آگیا آسٹریلیا کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں لگاتار سینریو پر بات کر رہے ہیں و ٹی سی کے جو لارڈز میں گرینڈ فنالی کھیلا جانا ہے ہوا یہ ہے کہ اب آسٹریلیا کو اپنے دو ٹیسٹ میچز بچانے ہیں اٹلیس اٹلیس ایک ٹیسٹ میچ جیترا مست ہے اگر یہ وائٹ واش ہو گیا آسٹریلیا اگر آسٹریلیا دیکھو ڈائی ڈائی دن میں دونوں ٹیسٹ میچ مکرے ہیں ڈائی ڈائی دن میں علی صاحب ڈائی ڈائی دن میں اور اگر اب تو پیٹ کمنٹس میں چلے گئے ہیں چلو اگر سٹیون سمیت کی کپتانی میں اگر یہ چار یا پائیں دن میں بھی ہارتے ہیں تو ہار تو ہار ہی ہوگی اور اگر یہ وائٹ واش ہو گیا فور زیرو سے تو پھر آپ کو بتا جائے کہ شلنگا اور نیوزیلینڈ کی ٹیسٹری سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوگی اور پھر آسٹریلیا دعائیں مانگے گا اور آسٹریلین میڈیا اور آسٹریلین کرکٹرز اور صاحبے کرکٹرز ان کے سارے دعائیں مانگیں گے نیوزیلینڈ کے لیے کہ نیوزیلینڈ سے جیتے اور نیوزیلینڈ آپ کو بتا ہے کہ آسٹریلیا سے خار کھاتا ہے اور یہ خاری کھلاری خار نہیں کھاتے ایک نیشن وائز ان کی خار چلتی ہے نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا ہے لڑائییں چلتی ہیں ان کی اگر آپ جو پرسنٹو پرسنٹ بھی بات کریں جو جیسے آپ دیکھیں پاکستان ایڈیا کا بڑا جرائیولری چلتی ہے تو ایسے نیوزیلینڈ اور اور آسٹریلیا کے بھی بڑی چلتی ہے اور اگر نیوزیلینڈ نے کوئی اونچ نیچ کر رہا دی ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے میچ میں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیوزیلینڈ کے لیے یہ اہمیت کے حامل نہیں ہے وہ آلریڈی وٹسی سے باہر ہیں تو اگر شرلنکا نے اپنا جان لگا کے کھیلا اور نیوزیلینڈ تھوڑا سا بھی ڈھیلا ہوا کوئی ہلکی ٹیم کھیلا دی دو تین کھلاڑی بولڈ بولٹ نظر نہ آیا آپ کو لائک بولڈ آپ کو بتا ہے لیگوں شیگوں میں زیادہ بیزی رہ رہے ہیں تو کہانی نظر یہ آ رہی ہے کہ اگر شرلنکا نے میچ اس میں ایک آت میچ ادھر ادھر کر دیا تو بھائی اس آسٹریلیا کی تو بتی گل پھر گئے تو بڑا جھڑکا بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا خطرناک اور گھنڈا قسم کا یہ دورہ رہا ہے آسٹریلیا کا پہلے نمبر ون پوزیشن چھنی پھر وٹسی میں پوائنٹ سیبل میں کہانی خراب ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اور اب جو گرینڈ فنائلے میں پہلی ٹیم یہ نظر آ رہی تھی جب سے گرینڈ یہ وٹسی دو دار ٹیس کی سائیکل شروع ہوئی ہے تو ہم ایک ٹیم تو بتاتے تھے کہ وہ آسٹریلیا ہے ہر کوئی جگہ سوشل میڈیا میں فینس میں ٹی وی پر ایک ٹیم تھی کہ آسٹریلیا تو جار یہ بھائی جو برزی کرو اب آپ دیکھو اپرچنیٹی تو پاکستان کے پاس بھی تھی اور علی صاحب اس سے بہتر موقع پاکستان کو کبھی ملنا بھی نہیں تھا کہ ہلکیل کے میچے ساپ کو ملے تھے ہلکیل کے دورے تھے سرلنکا بنگلہ دیش اور ریس انڈیز کے اپنے دورے کر رہے تھے البتہ بابر آزم کی کپتانی میں وہ اچیف نہیں ہوا اب یہی نا کہ شوہ بختان اب آپ کال آپ کو پتا ہے بڑا ان کے بینہ چل رہے تھے بڑا انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے پاکستان ٹیم کے اوپر بھی اور بابر کے اوپر سپیشلی کیا ہے کہ بابر کو جس طریقے سے اپنی گرومنگ کرنی چاہیی تھی وہ اس طرح سے گرومنگ ہوئی نہیں ہے اب آپ ٹیسٹ میں ہی دیکھ لو بابر کا وہ اپنی وہ گیارہ نہیں بنا سکے اور نہ وہ سکورڈ بنا سکے جو وہ چیمپئن سکورڈ ہے گھر پر یقین مانی ہے بنگلہ دیش بھی سٹرونگ ہے گھر میں آج آپ آبانستان میں کرکٹ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ آبانستان چلے جو اگر پاکستان اور بابر آزم ہمیں گھر پر نہیں جتا سکے تو یہ ہمیں ہرڈ کرتی ہے بات اور چلو جتوانہ الگ بات ہے لیکن نیوزیلینڈ کے ساتھ ہم نے کھیلا ہم نے ڈراؤ کر دیا ہم نے بڑا خوشیوں بھی ملائی چلو ہم نے ڈراؤ کر دیا لیکن وہی جب آپ کے کپتان بابر آزم انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہیتے تو بھائی صاحب 3-0 سے آپ وائیڈ وارش اور پچھتر سالہ تاری کی وہ بترین ہماری شکل تھی تو آپ جو بھی کو بشت مجھے پتا ہے کہ بابر کے فینس میں وہ ہمیں گالیاں بھی دیتی ہیں اگر ہم سچ بات کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی بابر آزم کی بیٹنگ کیابابلیٹیز پر اس طرح سے احباس نہیں اٹھاتے ایون وٹی ٹوئنٹی میں ہمیں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا دھیرے کھیلتے ہیں لیکن وہ بات علا کہ ہم انہیں پاکستان کا بیس بیٹسمن مانتے ہیں لیکن کبتانی کی بات آتی ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کبتانی میں بہت فلاوس ہے بابر آزم کی وہ ڈیسیشن ہی صحیح نہیں لیتی ہیں ایون ریزوان ان سے بہت اچھے کبتان ہے نہیں آپ دیکھیں ان کی ڈیسیشن میکنگ ریزوان کی بہت اچھی ہے بہت اچھے لیکن بابر ٹوٹلی ٹیس میں ہمیں مائی ووسٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی کی عادت میں ہم اچھا نہیں کر رہے اگر آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی لوگ ازلیمپلیں دیتے ہیں تو بھائی وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی کچھ بھی نہیں آیا اور سٹیلیا خالی ایک میچ ہارا کر وہ باہر ہو گیا آپ زمبابل سے آر گئے انڈیا سے آر گئے آپ پھر بھی فائنل کھیل گئے وہ ٹی ٹوئنٹی کا شیڈیول ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک میچ ادھر ادھر ہوا ایک بیٹسمن جداد ایک ہانی ادھر چلی گئی میں نے آپ کے کپتان بابرزم ٹیسٹ میں یا ایون ٹی ٹوئنٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک کلنچ مومنٹ پر جب بابرگ پر بات آئی ہے انہوں نے غلط ڈیسیشنس نہیں ہے بالکل ہے صحیح ہے تو امید کرتے ہیں جی آج کمارا شعب کو اپسن ایپس اندر وڈیو کیجئے لائک چینل کیجئے سبسکرائب ساتھ کے پر لائک کو بجائیے اور اللہ حافظ اللہ بھائی خیال رکھے